الصلاة خیر من النوم یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہ غلہ لینے کے لئے پہنچے جب قید کے ساتھ سال شروع ہو گئے ہیں جب وہ غلہ لینے کے لئے پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قوانین کے مطابق اور تھوڑی سی پونجی جو وہ لیتے تھے اس کے مطابق انہیں غلہ دینا تھا اب جب غلہ دے دیا تو ان کی وہ جو پونجی تھی وہ بھی آپ نے حکم فرما دیا اپنے امال کو کہ یہ بھی ان کی گندم میں ان کی غلے میں ان کی تھیلیوں میں واپس ڈال دی جائے تاکہ جب اگلی دفعہ یہ بینی امین کا آنے کا پروران بنائے تو کوئی ایسی چیز رکاوٹ راستے میں نہ ہو ان کے کہ بھئی ہمارے پاس کو پیسے ہی نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں مفلس لوگ ہیں جب پونجی نہیں ہے تو ہمیں گندم کیا ملے گی گندم جب نہیں ملنے تو ہم بینی امین کو کتا ہم لے کر جائیں تو مطلب سارے حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ پونجی بھی ان کے غلے کے اندر بوریوں کے اندر ڈال دی جب انہوں نے مجوہد پونجی کھولی وہ بڑے حرام رہ گئے اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ بینی امین کو بھی ہم اگلے سال ساتھ لے کر جائیں فرد کے لیے ملتا ہے وہ بینی امین کو بھی ملے اور ریکویسٹ تو وہ یہ بھی کر رہے تھے کہ ہمارے والد جو بہت بڑے ہیں ان کے حصے کا بھی غلہ دیا جائے تو حضرت یوسف نے ان سے وعدہ کر لیا کہ اگلی دفعہ آپ بینی امین کو جائے کر آئیں اپنے چھوٹے بھائی کو جو آپ کا باپ شریک بھائی ہے تو ہم آپ کو بلہ بھی دیں گے اور آپ کی بہترین اب میمان نوازی کریں گے جیسا کہ اس دفعہ کی میمان نوازی کو آپ نے ایبزرگ کر لیا ہے یہ تو تھا وہ پہلا وزٹ اب جب انہوں نے کہا کہ بینی امین کو ساتھ لے کر آنا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پھر اپنا غم تازہ ہو گیا کہ جب یہ یوسف کو لے کر گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا انہا لہو لاحافظون اور پھر کرتے پر خون لگا کر لے آئے تھے یوٹ موٹ کا تو کہیں یہ دوبارہ میرے ساتھ ایسے تو نہیں ہونے جا رہا تو اس وقت جن تحفظات کا ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور جس طریقے سے انہوں نے ان کو کمنس کرنے کی کوشش کی اور پھر اینڈ پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ان کو اجازت دی کہ کس طرح ان سے اہد و پیمان اور قسمیں لیں کہ آپ نے یہ اس طریقے سے حضرت بنی امین کو واپس حفاظت کے ساتھ لے کرانا ہے میرے پاس تو اس شرط پر آپ جانے لیں اب جب وہ بنی امین کو لے کر جا رہے ہیں تو یہ ان کا کون سا وزٹ ہو جائے گا سیکنڈ وزٹ ہو جائے گا اور پونجی بھی وہی موجود ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے واپس کی تھی اور کافلے چلتے تھے سال کے بعد چلتے تھے تو اس معاملے میں شریک بھی ہوگے بھائی بھی ساتھ ہے اور وہ دس بھائی بھی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے اور وروانہ ہوگے حضرت مصر کی طرف اب قرآن پاک یہ میں تھوڑا سا اس لیے میں نے تعریف کرا دیا تاکہ آپ پچھلی آیات کو ان آیات کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں ایک بندہ ہوتا ہے نیا آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے بات کیا ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتا سائد سے ہم شروع کریں گے تو آپ اگر یہ بیک گرونڈ زیاد میں رکھیں گے تو اسی ہو جائے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے تو یہ سکسٹی نائن آیت کو دیکھئے اب وہ وقت آ گیا کہ وہ سفر کر کے لمبے سفر ہوتے تھے کافلے چلتے تھے سہرہ تھا بڑے مشکل حالات تھے پتہ کس نے دنوں کے بعد وہ کافلے پہنچتے تھے کئی سو میل کا یہ سفر ہے فلسطین اور وہ شہر کنان جو حضرت یوسف کا شہر ابائی شہر وہ بہترین قسم کی جو اس وقت معیشت ہے اور معاشرت ہے اور سوشو اکنامکلی بڑا اسٹیبلش ملک ہے جس کی بادشاہت حضرت یوسف کے یا کم از کم ایک حکمرانی نظام کی حکمرانی ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کے پاس وہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر اوپر کیا مدلت کہ حضرت یوسف کے پاس ان کے دربار میں جب وہ داخل ہوئے پیش ہوئے یہ جو بات ہے نا کہ جب حضرت یوسف کے ساتھ بنی امین آئے تو انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے حضرت بنی امین کو اپنے پاس بٹھا لیا محبت تھی کافی عصیق بات ملے تھے اور ایک جذبہ تھا اندر کا اموشنل فیلنگ تھی تو اپنے پاس جب بٹھا لیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انہی انا اخوکا بے شک میں تمہارا بھائی ہوں فلا تب تئس بما کانون جاملون آپ اس چیز پر نمزدہ نہ ہوں آپ اس چیز کیا کہا اور جب وہ آئے یوسف کے پاس تو آپ نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں انہی انا اخوکا فلا تب تئس اب اس بارے میں تم خوف نہ کرنا رنج نہ کرنا غم نہ کرنا مایوس نہ ہونا کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں اب دیکھئے ایک تو وہ رویہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے ساتھ تھا اور بینی امین کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ ان کا رویہ اسی طرح تھا جس طرح وہ حضرت یوسف کے ساتھ حسد کرتے تھے اور موز کرتے تھے اس لئے پہلے وزٹ میں حضرت یعقوب نے یہ تسلیل دی کہ اب تم خوف زدہ نہ ہونا ان باتوں کو بھول جاؤ